اسلام علیکم بیوز میں ایک جوہان آرس چودہ آج آپ کو جھارہ پہلوان کے بارے میں چند حقیقتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جھارہ پہلوان کا اصل نام زبیر اسلم تھا جھارہ پہلوان چوبیس نومبر انیس سو بیس کو لہور میں پیدا ہوا جھارہ پہلوان کا وزن چھانوے کلو گرام تھا جبکہ جھارہ پہلوان کا قدر چھے فٹ دو اچھ تھا جھارہ پہلوان کا نام اسلم پہلوان تھا جو کہ ایک پہلوان پہلوان سے تلگ رکھتے تھے دوست میں زمان گاما پہلوان بھولو پہلوان بھی اسی پہلوان سے تھے زبیر اسلم اور جھارہ کو شروع سے ہی پہلوانی کا شوق تھا جھارہ نے پہلوانی شروع کر دی جب جھارہ نے انیس سو اناسی میں جپان کے ایک ریسلر انٹونیو انوٹی کو پانچ میں رون میں ہرائیا اس کے بعد زبیر اسلم کو جھارہ پہلوان کا خلاب ملا اور جھارہ پہلوان نے پیچھے مل کر نہ دیکھا بعد میں جھارہ اور انٹونی بہت چھے دوست بھی بن گئے جھارہ پہلوان دس نمبر انیس سو اکانوے کو دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے سمیز تیس سال کی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے جھارہ پہلوان کی قبر جھارہ پہلوان نے اپنی زندگی میں ساٹھ دنگل کیے مگر ایک بھی نہ ہارا ہوں جھارہ پہلوان کو انبیٹن پلیئر اور پہلوانی بھی کہا جاتا تھا جھارہ پہلوان کو رست میں پنجاب رست میں پاکستان رست میں ایشیا اور فخر پاکستان کے جھارہ پہلوان کا ایک بیٹا اور تین بیٹنی تھی جھارہ پہلوان کا خاندان اس وقت دہور میں غربت کی خندگی گزار رہا ہے جھارہ پہلوان کا ایک خوتہ اس وقت انٹونی کے زیرے مگرانی کے پان میں رہتا ہے جس کا نام حروم عبد ہے میری وقت کے اکرانوں سے اپیل ہے جھارہ پہلوان کی فیملی کو ان کی امداد کی جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ملک کے باقی لوگوں میں طرح اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں جو جھارہ پہلوان کے ہم پر بہت حسان ہے تو ہمارا فخر ہے رست میں پاکستان تھا فخر پاکستان تھا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو بساند آئی ہو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا کمیونز میں اور لائک میں اپنے اپنے خیالات کا ظاہر بھی کرنا اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ